بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز ویلکم ٹو گیم ڈیکوڈرز میرے ساتھ محمد اسمان آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا ایشیو سیریز آج جب تک آپ کو ویڈیو پہنچے گی ہو سکتا ہے کہ تیسرا ٹیسٹ کنکلوڈ ہو چکا ہو یا سیریز کنکلوڈن کی طرف پہنچ چکی ہو تو آج جو اس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت تیسرا دن ختم ہونے والا ہے آج کے ٹیسٹ کا اور آج سات تاریخ ہے تو آج اسٹریلیا کی نینس چل رہی ہے جو کہ دوسری نینس ہے اور ابھی کرنچ سکور یہ ہے کہ اسٹریلیا کے ایک سو پندرہ پہ چار آؤٹ ہیں اور اسٹریلیا کی لیڈ ہو چکی ہے ایک سو اکتالیس رنگ کی اور اس کے حساب سے تو میچ کافی انٹرسٹنگ ہے بٹ مجھے یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ بی ایچ بھی اسٹریلیا جیت جائے گا اور اسٹریلیا کے تین شفر ہو جائیں گے عثمان آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں میرا خیال بہت یہی ہے کہ یہ جو ایش ہے نا ایشز ایشز جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ جو ایش ہے نا وہ اسٹریلیا ہی لے کے جائے گی تو یہ ہر دفعہ ایش انہی کی نکلتی ہے انگلینڈ والوں کی بس اگر ان کی بدقسمتی ہے یہ اپنے سٹائل کے چکروں میں کھیل رہے ہیں یہ انگلینڈ والے انگلینڈ والے سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ری برینٹ کریں گے ٹیسٹ کرکٹ کو بھئی آپ ری برینٹ کیسے کریں گے ٹیسٹ کرکٹ کو ٹیسٹ کرکٹ کو جو ٹیسٹ کرکٹ کا خمیر ہے نا اس کو آپ کی ٹونٹی میں کنورٹ نہیں کر سکتے یہ سٹائل ٹیسٹ کرکٹ پسند کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں میں نے اپنے سرکل میں کسی کو بھی بیر بولز جو اپروچ ہے سٹائل ہے انگلینڈ کا انگلینڈ بلکل ٹھیک کھیل رہا ہے وہ اس نے ویسے بھی آ جانا تھا ویسے بھی اگر انگلینڈ ٹپ ٹپ کرکے بھی کرے گا نا ٹیسٹ کی طرح کھیلے گا تو پھر بھی اتنے سکور کرنا ہے اس نے وہ مار کے کھیلتے ہیں تھوڑا سا انٹرسٹ بیلڈ ہو جاتا ہے چھے کی ایگری سے پانچ کی ایگری سے مارے ہوتے ہیں چکے چکے لگ رہے ہوتے ہیں اب ٹی ٹوانٹی کے بعد ٹیسٹ سیریز دیکھتا کون ہے اور یہ ہی دیکھنے کا دل نہیں کہتا ٹیسٹ میری پانچ دن کا کون دیکھتا ہے ٹیسٹ سیریز بھی ان کو چاہیے دو دن پر لے جائیں ٹی ٹوانٹی کتنا کھیلے کریں ساری کیلے بوس آپ گرونڈ چیک کریں ٹیسٹ سیریز کے انگلینڈ میں گرونڈ فل اٹینڈس ہوتی ہے آپ جو ان کے پرمنٹ میمبرز ہیں وہ ہی گرونڈ باہر دیتے ہیں اور یہ جو سٹائل انگلینڈ لے کے چل رہا ہے کیا یہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے صحیح ہے کوئی بھی بندہ اسے اگری نہیں کرتا کہ یہ سٹائل صحیح ہے ٹیسٹ کرکٹ کو یہ کل کر رہے ہیں یہ دیکھیں ٹی ٹوانٹی اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے ٹی ٹوانٹی کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اوڈی آئی ورلڈ کپ ہو رہا ہے آپ اس کے مزے لیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے مزے لیں ہر برینڈ آف کرکٹ جیسے انگلینڈ کی بیٹنگ آ رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں ہاں انگلینڈ کے ٹیسٹ جو وہاں پہ دیکھنے آ رہے ہیں یہ ٹیسٹ میچز جو رام سسکون سے بیٹھے رہتے ہیں پانچ دن کے لیے وہ ہے ہم کے بابے بہت اوڈ ایج جو ہے ینگ جنریشن وہ اتنا ٹائم نہیں دیتی وہ آج کال فاسٹ پیس چل گیا ہے تو یہ والا جو سٹائل ہے ٹیسے چوتھے دن میچ قتم کریں اور فارغ ٹیسٹ سیریز کو چلے جانا چاہیے نہیں تو کیا ہوگا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا ٹیسٹ کوئی بھی نہیں کھیلے گا بہت ایگری ٹیسٹ کرکٹ کو ٹیسٹ کرکٹ ہیرہ نہیں دیا جائے مجھے تو اس بات پہرانگی ہے کہ یہ سب سے کم توقع آپ انگلینڈ سے کر سکتے ہیں کہ انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ کے ساتھ اس طرح کرے گا انگلینڈ دیکھیں ان کا جو کوچ ہیں مکلوم نیوزیلینڈر ہیں ان کے جو کیپٹن ہے بن سٹوک وہ نیوزیلینڈر ہے ان دونوں نے مل کے یہ جو ری برینڈ کیا ہے انگلینڈ کی ٹیسٹ کرکٹ کو دیکھیں پہلے ان کے ریزلٹ آ رہے تھے جب وہ آ کے کمزور تھوڑی ویک ٹیموں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ان کو ریزلٹ آ رہے تھے اب جیسے ہی ٹیسٹ کرکٹ کی ٹاپ تھری ٹیموں میں آتی ہے اسٹیلیا کی ٹیم اور جیسے ہی اسٹیلیا کے ساتھ ان کا ایشز میں مقابلہ ہوا ہے اور وہ اپنے گھر میں چوک کر گئے ہیں آپ ایک بات یاد رکھیں پچھلے بیس سال میں اسٹیلیا جو ہے وہ انگلینڈ میں ایشز شریز نہیں جیت سکا کیوں نہیں جیت سکا اس لیے نہیں جیت سکا کہ وہ ہمیشہ سٹرگل کرتے ہیں سیونگ ٹریکس کے اوپر اور انگلینڈ نے اپنے پاؤں پر ایک کلھاڑی ماری ہے انگلینڈ نے اپنی پچھیں ساری دو تیسٹ ہے اور تینوں پچھیں دیکھ لیں توٹلی شیو کر دیا کس لیے صرف اپنے بیس بول جو اپروچ انگل کی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے چھے سات رنگ کی ایوریج لے کے جانے کے لیے بٹ وہ اپنے جال میں خود ہی پھس گئے اس سیریز کے بعد وہ کنٹینیو کرتے ہیں اسٹائل کو کوچ ان کا رہتا ہے یا نہیں رہتا کیونکہ ایشز کو کافی سیریز لیتی ہیں دونوں ٹیم میں میرے خیال سے تو ایشز کافی اچھی اسی طرح سے پاکستان اور انڈیا کی بھی شکریز ہونی چاہیے اس میں بائی لیٹر سیریز ہو اسی قسم کی ہو کہ ایک سال پاکستان میں انڈیا ہے اگلے سال پاکستان انڈیا میں جائے پانچ ٹیسٹ میزشیز پورے ٹائم کھیلیں یہ اور اس کا کوئی نہ کوئی ایک ہو مزہ آئے گا کراؤڈ بھی دیکھے گا لیکن بات یہ کہ انڈیا پاکستان ہے اور پاکستان انڈیا جائے بھئی انڈیا کہا آئے گا پاکستان وہ ڈرتے ہیں آکے کھیلنے سے یہاں پہ ان کو کھیلنا چاہیے ان کو کھیلنا چاہیے کینیا کے ساتھ ان کو کھیلنا چاہیے زمبابوے کے ساتھ بھئی بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کی ہمت ہی نہیں ہے وہ اپنے گھر کے علاوہ بڑی ٹیم کو اپنے گھر میں بھلا لیتے ہیں بٹ بڑی ٹیم کے گھر میں جا کے نہیں کھیلتے ہیں بھئی آئی سی سی آپ کے ہیں تکھرے دو تین سال آپ دیکھ لیں وہ کہاں کھلے ہیں جا کے کن کی ٹیموں کے پاس جا کر رہا کو مر آیا ہے پاکستان نے کب مر آیا ہے اس کے علاوہ ساؤس ریکہ میں جا کر رہا ہے انہوں نے نیوزلینڈ میں رہا ہے نیوزلینڈ کو وہ کھیل رہے ہیں باہر جا کر بھی اپنے گھر میں بھی کھیل رہے ہیں ویک ٹیم کے ساتھ کب کھیل رہے ہیں وہ صرف ایک زور تھا جب انہوں نے ریکارڈ بنانا تھا اپنا جو بھگوان ہے ان کے کرکٹ کے تینڈل کر اس کے ریکارڈ کے لیے انہوں نے کیمیں بلائی تھی دو چار چھوٹی ویگ ٹیمیں لیکن اب تو کافی عرصے سے نہیں کھیلے دونی نے چینج کر دیا ان کا سٹائل کھیلنے کا اب دیکھیں دو دہاو ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیل چکے ہیں اور پاکستان کس نمبر پہ ہے ٹیسٹ رینکنگ میں پانچ ویں شٹے نمبر پہ ہے تو وہ کیوں ڈریں گے پاکستان کھیل میں سے پاکستان کی کرکٹ سے نہیں ڈرتے جو دماغے جو یہاں پہ سیکیورٹی کی ایشیوز ہیں اس وجہ سے ٹیم نہیں آرہی پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں دماغے بغیرہ کچھ نہیں ہیں ساری انٹرنیشنل ٹیمز یہاں آکے کھیل رہی ہیں ان کے لیے کوئی علاقہ سے دماغے نہیں ہیں یہ دماغے ساری دنیا میں ہوتے ہیں پولٹکس ہے نا بھائی پولٹکس ہے نا ادھر بھی پولٹکس ہے ادھر بھی پولٹکس ہے جب تک گورنمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں کریں گے ٹھیک ہے فرینڈی تھوڑی سی بات چیت نہیں ہوگی تب تک کرکٹ بحال نہیں ہوگی پاکستان ایڈیا ہے ہاں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے وہ جائیں کھیلیں جائیں جا کے ویسٹ انڈیز کے ساتھ کھیلیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹاپ ٹین میں نہیں آتی ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی آپ رینکنگ چیک کریں اور وہ اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے وہ ویسٹ انڈیز میں کھیلنے جا رہے ہیں یہ تو بی سی سی آئی کی پلاننگ ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ٹیسٹ میں وہ اور وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ابھی آئی سی سی کوالیفائر سے باہر ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ یہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل لے جائیں گے ان کی ٹیسٹ کی ٹیم بھی ساری ٹی ٹوینٹی اپروز سے کھیلتی ہے اب یہ ایسی ٹیم ان کے ساتھ کھیلیں گے ان کو چاہیے کہ یہ پاکستان کی اور انڈیان سپورٹر سب کی یہ خواہش ہے کہ اس سیریز ہونی چاہیے اچھی کرکٹ ہوگی تو لیٹس ہی ہوفولی ان فیوچر شاید حالات بطر ہو جائیں آپس میں تو ہو جائیں چلیں کنکلوڈ کہتے ہیں ٹیسٹ سیریز اچھی چل رہی ہے اور ہوفولی انگلینڈ فائیو زیرو سے بھار جانا ہے یہ ایسی سیریز کیونکہ سٹیڈیا کا جو سٹائل ہے وہ اچھے سٹائل سے کھیل رہے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ٹیسٹ سیریز ہونی چاہیے ٹیسٹ میچز ٹیسٹ میچ کا اپنی ہی ہے اور جو لوگ اس وقت ایسیز کو فالو نہیں کر رہے وہ ان کو ٹیسٹ کرکٹ اور بلکہ ٹرو کرکٹ سپورٹر ہی نہیں ہے یہ سیریز فالو کرنی چاہیے ان کو چلیں کنکلوڈ کرتے ہیں آر پی پھر ایسیز ایسیز کا جیسے کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد پھر ایک جس وقت رکھیں گے ریجولٹ کے اوپر کے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے پھر آنٹ کم کیا بنتی ہے انگلینڈ کیا کرتا ہے چلیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تل دن ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ